اگر ہماری چینل پر نئی ہے تو بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا آن نوٹیفکیشن ملتا رہے آج میں آپ کی بیبی کے لیے بہت پیاری پیاری خوبصورت سے کورلر والی جرسییں لے کر آئی ہوں جو کہ ہمارے بیبی بڑے شوق سے پیانتے ہیں کورلر دیکھو ریڈ کورلر میں کتنی خوبصور لگی جب ہم ریڈ کورلر اپنی بیبی کو پناتے ہیں تو بیبی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصور لگتا یہ تھوڑا تھا ہلکا محرون کورلر ہے آپ اس کورلر کو بھی دیکھو کورلر والی جرسی تو کمال کی لگتی ہیں تمام کورلر کی جرسی ہیں آپ کو اس میں تیس پینچ پیچر ملیں گی سب کے سب آپ کو علادہ ملیں گے ہر ایک مختلف کورلر ہے ڈیزیننگ بھی الگ ہے کسی کی گول کورلر ہے کسی کی کوٹ کورلر ہے تمام کورلروں کی ڈیزیننگ الگ الگ ہے مختلف ہے کوئی گول گلے میں بھی ہیں کیونکہ کسی کسی بیبی کو کورلر سوٹ نہیں کرتی ان کے بڑے بزرگ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیبی کورلر نہ پہنے گول گلے کی پہن لیں ان کے لئے گول گلے کی بھی بیسٹ ہیں جن کو کورلر پسند ہے ان کے لئے کورلر والی بیسٹ ہیں جیسے آپ چاہیں اپنی مرجی کے مطابق چوائیس کے مطابق خریداری کر سکتی ہیں ہم صرف آئیڈیا دیتے ہیں اپنے چینل پر ہمارے چینل پر صرف آپ کو آئیڈیا کے طور پر تمام بیبی کی جرسییں خوبصورت دیکھیں کتنی پیاری ان سے بنائی گئی ہیں آپ کو ریشہ ورک سے بھی بنا سکتی ہیں آپ سلائیں سے بھی بنا سکتی ہیں نیٹنگ سے بھی آپ کو اگر طریقہ آتا ہے تو پرابلم نہیں اگر نہیں بھی آتا جب بھی کوئی پرابلم نہیں کیونکہ مارکٹ جا کر آپ بڑی آسانیت کے ساتھ خرید سکتی ہیں مارکٹ میں جائیں گے ہر جگہ دستیاب ہے جرسییں بہت ہی خوبصورت ہیں نہایتی ہے سینے پوکٹ بھی لگ ہوئی ہے بی بی اگر آپ کو ہماری وائس اور ویڈیو اور جرسییں پسند آئیں تو آپ لائک کرنا سبکرائب کرنا دعاوں میں یاد کرنا دوستوں سے شیئر کرنا کمن میں ضرور بتا دینا آپ کو ہماری وائس اور ویڈیو کیسی لگی آج کل ہماری ویڈیو لونگ ہے کوئی شوٹ ہے بلکل شوٹ بھی نہیں ہے دو منٹ کی کوئی بھی نہیں ہے تینچ منٹ یا چار منٹ یا پانچ یا چھے یا سات یا آٹھ اس لیے لونگ ویڈیو میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر اس میں کوئی برائی نظر آئے تو کمن بکس میں ضرور بتا دیا کریں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہماری گلتی کا ہمیں احساس ہو گیا وہ انسان بہت اچھا لگتا ہے ہمیں جو ہمیں ہماری گلتی کا احساس دلوائے تاکہ ہماری گلتی دور ہو جائے ہمیشہ گلتی کرتے رہنا نہیں چاہیے گلتی اگر ہو جائے تو معذرت کر لینی چاہیے معذرت کرنا بھی بہت اچھی بات ہے بڑوں کے سامنے کبھی ان کی حوال میں بات نہیں کرنا بڑے اگر کوئی بات آپ سے کہیں آپ خوشی خوشی ان کی بات سنیں اور ان کے کام آئیں دیکھو اس میں سیڈ کے پاکٹ لگوئے ہیں بہت پیارے پیارے ہیں جب بیویاں کو والدین بڑے پیار سے پرویچ کرتے ہیں اگر ان کو کانٹا چک جائے تو اس قدر پریشان ہوتے ہیں سوچ سے بڑھ کر بخار ہو جائے کبھی کھانا نہ کھائے والدین تو ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر کہ آپ حران ہوں گے کہ والدین کی سوچ اور بچوں کی سوچ کیسی ہے والدین بچوں کے لیے کیا سوچتے ہیں بچے والدین کے لیے کیا سوچتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھدار ہیں خود سمجھ سکتے ہیں ہر بات بچوں کو بھی سمجھ رہی چاہیے بڑوں کی بڑوں کو بھی بچوں کی سمجھنی چاہیے کبھی بچے بہت اچھی بات کر جاتے ہیں جو ہمارے تصور میں بھی نہیں کبھی ہم نے سوچا بھی کبھی کبھی بڑے ہمارے بچوں کو ایسی بات بتا دیتے ہیں کہ بچے خوش ہو جاتے ہیں آپ ہمیشہ ایسے کیا کریں اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیا کریں کہ جب بیٹا ہمارے گھر کوئی میمان آئے سب سے پہلے آپ نے ان کو پانی کے لیے پوچھنا ہے پھر بیٹھنے کے لیے کہنا ہے کھانے کے لیے پوچھنا اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو بچے کے ہاتھ سے ان کو کچھ پیش کروا دیا جائے دس بیس روپے کی ضرورت ہو تو کروا دے اگر آپ کے پاس پچاس سو کی بھی اس کو ضرورت ہو ضرور بچے کے ہاتھ سے دلوا دیا کریں تاکہ بچوں کو پتا چلے صدقہ جاریہ بچپن سے شروع ہوتا ہے اینڈ تک کرنا چاہیے صدقہ جاریہ میں جو بات ہے وہ کسی میں نہیں آپ بہنوں سے گزاری سے صدقہ جاریہ سمجھ کر ہمارے چینل کو سبکراب کیا کریں صدقہ جاریہ کے نیت سے آپ صدقہ جاریہ کے نیت سے سبکراب کریں گی دوسروں کی ارننگ میں فائدہ ہوگا اور آپ کو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا اللہ